اچھا عثمان صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے تقریباً یہ اکتوبر 2019 میں سٹارٹ ہوا تھا غالباً تو اب تک اگر ہم دیکھیں ڈھائی تین سالوں میں اس کا سکسس ریشو کیا ہے؟ دیکھیں 2019 اکتوبر میں جیسے آپ نے کہا سٹارٹ ہوا لیکن جیسے ہی اس کا ٹائم لون ڈسپرسمنٹ کا تین ماہ کے بعد آیا اور تقریباً فیبری 2020 میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں پوری دنیا کرونا پنڈیمک کی لپیٹ میں تھی تو ہمیں 2020 میں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم تیزی کے ساتھ لونز پہ اور لوگوں کے کاروبار شروع کروانے میں کام کر پاتے نوجوانوں کے جو بزنس لونز اپروب بھی کیے گئے تھے وہ بھی بینک ڈسپرس نہ کر سکے نہ کاروبار شروع ہو سکا لاک ڈاؤن کا سامنا تھا اور جس طرح ہر طرف ہی ایک معاشی بدحالی پوری دنیا میں ایک ایسا سلسلہ چل پڑا تو مجھے یہ دلی خوشی ہے دو ہزار اکیس میں ہم نے تقریباً ستائیس سے اٹھائیس ارب روپے تقسیم کیے ایک سال میں اب تک مجموعی طور پر جو سو ارب روپے پرائم منیسٹر عمران حان صاحب نے رکھے تھے نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لئے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان نوکریاں دینے والے بنیں جہاں وہ کاروبار سے اپنے لئے تو روزگار پیدا کریں گے ہی دوسرے نوجوانوں کے لئے وہ روزگار دینے کا ایک سلسلہ اور ذریعہ بھی بنیں گے تو سو ارب میں اب تک ہم تین تیس ارب روپے پورے پاکستان میں تقسیم کر چکے ہیں اور تقریباً چالیس ارب روپے منظور ہو چکے تھے جس میں سے تین تیس ارب ہم تقسیم کر چکے ہیں اب اس تین تیس ارب سے آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً پچیس ہزار کے قریب کاروبار پورے پاکستان میں شروع ہو چکے ہیں اور پاکستان کا کوئی ایسا دسٹرک نہیں ہے جہاں آج کامیاب جوان پروگرام کے وسیلے سے کامیاب جوان اپنا کامیابی سے کاروبار نہ کر رہا ہو روزگار اس نے الحمدللہ پیدا کیا ہے ہم نے یہ ڈیٹا سارا پبلک کیا ہے کامیاب جوان ڈاٹ گوڈ ڈاٹ پی کے پہ آپ جائیں آپ کو ساری تفصیلات مینے گی کتنے کرزیں دیئے کس صوبے کو کتنا پیسہ دیا کس ڈسٹرک میں کتنے پیسے تقسیم کیے تحصیل کی سطح تک ہمارا ڈیٹا موجود ہے کوئی بھی دیکھنا چاہتا ہے اس کی ٹرانسپریسی کو یقین بنانے کے لیے ہم نے ڈے ون سے کامیاب جوان ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیا پاکستان کے نوجوانوں کو جو بھی کامیاب جوان پروگرام کا حصہ بننا چاہتا اور اب تک ان 33 بلین سے جو تقریبا جیسے میں نے آپ کو کہا پچیس ہزار کاروبار لگائے گئے مجھے یہ بھی دلی خوشی ہے پچاس ہزار لوگوں کو برائے راست نوکریاں ملی ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے